السلام علیکم ناظرین وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیوم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے وہ آپ کو اس وڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ نئی اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیوم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہو گئی ہے نوٹفکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تیرہ روپے اضافہ کے بعد دو سو تیرانوے روپے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ مٹی کا تیل دو روپے چھپن پیسے مہنگا ہو کر ایک سو نوے روپے انتیس پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے آئندہ پندرہ روز کے لیے ہوگا یعنی کہ یکم اپریل دو ہزار تیس کو پھر نیا بجٹ آئے گا یا تو اس میں کم ہوگا یا تو پھر اس میں زیادہ ہوگا دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے یا پیٹرول بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے ایک پندرہ طریق کو بجٹ پیش کیا جاتا ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا جاتا ہے یا اضافہ کیا جاتا ہے جبکہ ایک یکم کو دیا جاتا ہے جس میں یا تو اضافہ کیا جاتا ہے یا تو پھر کم کیا جاتا ہے ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزارت خزانہ کے جانب سے یہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن پیش کر دیا گیا ہے اور جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ پانچ رپے اضافہ کے ساتھ جو نئی قیمت نکلی ہے وہ دو سو بہتر رپے ہوئی ہے اگر آپ کو کچھ دن پہلے کی رپورٹ سے اگاہ کریں تو کچھ دن پہلے پانچ رپے جو ہے وہ پیٹرول سستا ہوا تھا تو آج پانچ رپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے پیٹرول اور نئی قیمت جو نکلی ہے وہ دو سو بہتر رپے فی لیٹر نکلی ہے تو ناظرین ایسی کے ساتھ ہم ایک جازتیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا شکریہ